اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جد جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کل ادم قرار دے دی ہے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے 23 صفحات کا یہ فیصلہ تحریر کیا سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سپریم جوریشل کانسل کی سفارش کل ادم قرار دے دی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کا نوٹیفکیشن بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا فیصلہ میں دکھا گیا سپریم کورٹ فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی 62 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائر جج تصور کیا جائے جسٹس شوکت صدیقی ریٹائر جج کی اتبام مراعات اور پینچن کی اہل ہیں اگر یہ معاملہ ایسا نہ ہوا جیسے کلوز ہوا ہے تو پھر کیا ہم وقت واپس کر سکیں گے جو گزرا ہے یا کس طرح سے بحال ہوں گے بحالی کا تو خیر معاملہ ختم ہو گیا لیکن برطرفی کا لدم ہو گئی کتنا بڑا فیصلہ ہے دیکھیں اگر تو شوکت عزیز صدیقی باسر سال کی ایج کو نہ پہنچ پاتے تو آج کا جو فیصلہ سبیم کورٹ میں دیا ہے اس فیصلے کی روشری میں ہو تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بحال بھی ہو جاتے 23 جنوی کو جب سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کے جو درخواست تھی کہ ان کو غلط برطرف کیا گیا ہے ان کی برطرفی کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور انہیں سنا نہیں گیا یک طرفہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو 23 جنوی کو یہ جو فیصلہ محبوس کیا گیا تھا اس پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو ہم اور سماعت بھی کر سکتے ہیں لیکن آج یہ سپریم کورٹ نے 23 سپات کا فیصلہ جاری کیا ہے جو کہ چیف جسر پاکستان جسس قاضی فائد عصر نے تحریر کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کی ریکمینڈیشن تھی جس میں شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی گئی تھی وہ ریپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹفیکیشن وزارت قانون نے ان کی برطرفی کا 11 اکتوبر 2018 کو جاری کیا تھا اس کو سیٹے سائیڈ کر دیا ہے اس کو کلدم قرار دے دیا ہے لیکن فیصلے میں دالت نے کہا ہے کہ چونکہ جس سے شوکت صدیقی اپنی باسر سال کی ہے جو کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی میاد مدت ملازمت کی میاد ہوتی ہے اس کو کروس کر چکے ہیں تو لہٰذا ان کو جج کے عوضے پر بحال نہیں کیا جا سکتا لیکن ریٹائر جج کے طور پر جو پینشن ہوتی ہیں جو مرات ہوتی ہیں وہ تمام ان کو سہولیات پرخص کی اور پینشن کی وہ شوکت صدیقی کو میاثر ہوں گی دیکھیں جو شوکت صدیقی کی پٹیشن تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا یہ مس سنڈرڈ کا کیس بنتا نہیں ہے اور ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ سے ریجوع کر لیں ہم نے سپریم کورٹ سے ریجوع کرنا تھا سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کے خلاف لیکن اس دوران کانسل نے خود ہی کاروائی کو مکمل کر کے میں ہمارے خلاف میرے خلاف ریپورٹ صدر پاکستان پر بھیجوا دی کہ مجھے جج کی اہودے سے اٹھایا جائے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آرٹیکل دو سو نو ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کانسل انکواری کرے گی انکواری کرنے کے بعد کسی جج کے اخلاف آپ رائے دے سکتے ہیں ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں صدر پاکستان کو بھیجوا سکتے ہیں لیکن یہاں پر سیرے سے جو ان کے اخلاف شکائی تھی اس کی انکواری سپریم جوڈیشل کانسل نے کی ہی نہیں تو لہٰذا اس کی جو فائنڈنگ ہے جو ریکمینڈیشن ہے اس کا کوئی جواز نہیں وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے کیونکہ آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا اور یہ 23 جنوی کو جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو پانچ رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جس میں چیور سو پاکستان جسس قاضی فائد عیسیٰ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ جسس امین الدین خان جسس جمال خان مندخیل جسس حسن نظر ازری اور جسس الفان پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دی